سعودی عربیہ کے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عربیہ کے حالات واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ہماری چنل پر نئے تو ہماری چنل کو سبسکرائب کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر مملکت کے مختلف ٹویٹس پہ گیر ملکی ملازم برطرف متعلق ادارے کے حوالے سعودی ٹیلیکام ایس ٹی سی نے مملکت کے توہین کا الزام ثابت ہونے پہ اپنی گیر ملکی کارکنان کو برطرف کر کے متعلق ادارے کے حوالے کیا ہے سابق ایسٹ کے مطابق ایس ٹی سی نے بیان میں کہا کہ سوشل میڈے پہ گیر ملکی کارکنان کی جانب سے مملکت مخالف ٹویٹ کی شکایت ملنے پہ حقائق کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ گیر ملکی کارکنان کمپنی کی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے حقائق سامنے آنے پہ گیر ملکی کا ملازمت کا مائدہ ختم کر کے متعلق ادارے کے حوالے کر دیا گیا بیان میں ایس ٹی سی نے اتمنان دلا ہے کہ وطن عزیز کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں برداشت کی جا سکتی ہے بیشہ میں ٹرافک حادثہ کے بعد پانچ افراد حلاق بیشہ اور ثابت علالہ کو جوڑنے والے شہرہ میں ٹرافک حادثہ ہوا ہے جس میں پانچ افراد حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے اتلا ملتے ہی اسی ریجن میں محکم شہری دفاع اور حلال احمر کے ٹیمی جائے واقع پہ 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 پہنچ گئی محکم پہ پہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ دونوں گاڑیوں میں سوار پانچ افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ ایک شخص شدید حالات میں زخمی ہے جس سے فوری طور پہ ہسپتال منتقل کیا گیا خروج وعدہ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ کفیل فوت ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری چھٹی نہیں بڑھ رہی ہے جبکہ کفیل کے کسی ذمہ دار شخص سے بھی رابطہ نہیں ہوا تو ایسی صورت میں کیا کیا کرے امیگریشن قانون کے تحت وہ تارکین جو خروج وعدہ پہ جاتے ہیں اور وقت مقر پر واپس نہیں آتے ہیں یا اپنی خروج وعدہ کی مدد میں توسیع نہیں کراتے ہیں انہیں خروج ولم یعود کی کٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے ایسے افراد جنہیں اس کٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے ان پر تین برس کے لئے پابندی آئیت کر دی جاتی ہے ایسے افراد پابندی کے مدد کے دوران کسی دوسرے سپانسر کے ورک ویزے پر ماملکت نہیں آسکتے ہیں اگر پابندی کے مدد کے دوران وہ ماملکت آنا چاہتے ہیں تو وہ صرف صاحب کا کفیل کے دوسری ویزے پر ہی ماملکت آسکتے ہیں بسورت دیگر ان پر پابندی کے مدد کی تین برس گزرنے کے بعد ماملکت آنے کی اجازت مل سکتی ہے ایسے افراد جن کے سپانسر سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور واجبت وغیرہ ہونے کی صورت میں انہیں چاہے کہ وہ سپارت خانہ کے ذریعے لیبر آپس میں درخواست دائر کرے جہاں سے معاملہ کو حل کرنے میں سہولیت ہو سکتی ہے خیال رہے کہ ایسے افراد جن کے سپانسر فوت ہو جاتے ہیں ان کے ادارے کی فائل اس وقت تک کے لیے ضبط رہتی ہے جب تک فوت ہونے والے کی وارث میں سے کوئی سرکاری ادارے میں اپنا وراست نامہ جمع کرانے کے بعد کامرشل ادارے کی فائل دوبارہ نہیں کھلتی فائل دوبارہ کھولی جانے کی صورت میں کارکنان کے اکامہ کی تجدید یا دیگر انور انجام دے جا سکتے ہیں اگر کسی کارکنان کی واجبات یا بقائے جات موجود ہو تو انہیں لیبر آفیس سے رجوع کر کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کرونو ویکسین کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ سعودی عرب میں فائزر ویکسین کے ایک خوراک لگوائی تھی جبکہ دوسری خوراک اپنے ملک میں سائنو ویک لگائی تھی کیا سعودی عرب آ سکتے ہیں اس حوالے سے امیگریشن قانون کے تحت وہ افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراک سعودی عرب میں ہی لگوائی ہے وہ بغیر کارنٹین کے ماملکت آ سکتے ہیں ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی ایک خوراک لگوائی ہے جبکہ دوسری خوراک اپنے ملک میں لگوائی ہے تو انہیں ماملکت آنے کے بعد پانچ دن کارنٹین کرنا ہوگا یوم تحسیس پہ دنیا کے بیس مہنگے ترین اونٹوں پہ ریلے کنگ عبدالعزیز ثقافتی مرکز اثار کے تحت اور سات ہزار شائکین کی موجودگی میں دنیا کے بیس مہنگے ترین اونٹوں پہ ریلے ہوئی ہے سابقی بسر کے مطابق یوم تحسیس پہ اونٹوں پہ سوار افراد رواتی لباس میں ملبوس قدیم قصیدہ پڑھ کر محفل کو گھومتے رہے گوڑا سوار اولین سعودی ریاست سے لے کر تیسر جدید سعودی ریاست کے پرچم بلند کر رکے ہیں ریلے میں بچوں نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے رواتی ملبوسات پہنے ہوئے تھے